اسلام علیکم دوستو کوئی بھی بندہ پاکستان سے اگر کسی بھی یوربین کنٹری میں لیگل طریقے سے کم پیسوں میں ورک ویزا لے کر جا کر کام کرنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کوئنڈ تک ضرور دیکھئے چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے تاں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ ڈیلی ویسز پہ دیکھتے رہیں جی تو دوستو بات کرتے ہیں پاکستانی سٹیزن کی جتنے بھی ہمارے پاکستانی نوجوان ہیں پاکستانی سٹیزن ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ کسی یوربین کنٹری میں جا کر کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی اتنی زیادہ انفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایجنٹوں کے ذریعے یورپ آتے ہیں ایک تو آتے غیر قانونی طریقے سے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ پیسے دے کر یورپ کی طرف آتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو آپ بھی تقریباً پچیس سے تیس ہزار کے اندر کسی بھی یوربین کنٹری کا ویزا حاصل کر سکیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل انفرمیشن دوں گا کہ تقریباً پچیس سے تیس ہزار کے اندر آپ کس کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں ورک پرمنٹ لے سکتے ہیں دو سال کا تین سال کا تو آپ ویڈیو کوئنڈ تک دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ وہ بھی نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی شنجن کنٹری کا اگر آپ ویزا اپلائی کرنے جا رہی ہیں تو یہ دیکھیں کس کا ویزا ریشو کتنا ہے اگر آپ پہلی بار ہی جرمنی کا نوروے کا ڈینموک کا فن لینڈ کا سویڈن کا ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو ریجیکشن ہی ملے گا ویزا آپ کو نہیں ملے گا تو ان بڑی بڑی کنٹریوں کا ویزا اپلائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایسی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں جس کا ویزا ریشو بھی اچھا ہو اور ان کی جو ریکوارمنٹ ہیں اس میں بھی کافی زیادہ نرمی دیکھنے کو ملے آپ کو تو اگر ویزا ٹویزے کی بات کریں تو آپ پورتکال کا ویزا اپلائی کریں پولینڈ کا ویزا آپ اپلائی کریں یہ کافی آسانی سے اور کم ریکوارمنٹ کے ساتھ بھی آپ کو ویزا مل جائے گا لیکن ہم ورک پرمٹ کی بات کرتے ہیں ورک ویزے کی بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کم پیسوں میں کس طرح اپلائی کر سکتی ہیں شینجن ورک پرمٹ کی بات کریں تو پہلے نمبر پہ تو اٹلی آتا ہے اٹلی کا آپ جو سیزنل نون سیزنل ورک پرمٹ ہیں آپ وہ اپلائی کریں آپ کو وہ کم پیسوں میں آسانی سے مل جائیں گے آپ کو کوئی بھی حاصل ریکوارمنٹ نہیں چاہیے صرف آپ کے ویلٹ پاسپورٹ کی اوپر بھی وہ ویزا اپلائی کر دیا جاتا ہے اس کی جو ویزا فیس ہے وہ ایک سو بیس اور ایک سو چالیس اس کی ویزا فیس ہے یورو جو کہ آپ نے گھر بیٹھے آن نے نہیں پی کرنی ہے یا آپ نے جس کے ذریعے اپلائی کیا ہے وہ پی کر دے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اب آپ اٹلی کا سیزنل نون سیزنل ورک پرمٹ نہیں اپلائی کر سکتے کیونکہ اب جو ان کی اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے وہ گزر چکی ہے تو اب آپ اگر ورک پرمٹ اپلائی کرنے جا رہے ہیں شینجین کنٹری میں سے کسی کنٹری کا تو پہلے نمبر پہ ہے مالٹا مالٹا کا آپ ورک پرمٹ اپلائی کریں دوسرے نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ ہے پرتقال پرتقال کا آپ ورک پرمٹ اپلائی کریں تیسے نمبر پہ ایک تو کنٹری ہے ہنگری لیکن اس کی کافی زیادہ ریکوارمنٹ ہے یہ جو دو کنٹری ہیں مالٹا اور پرتقال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آسانی سے آپ ان دونوں کنٹری کا ورک پر مٹھ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح آپ لائی کر سکتی ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی ویب سائٹ ہیں مالٹا کی بھی ویب سائٹ ہیں کافی زیادہ اور پرتکال کی بھی کافی زیادہ ویب سائٹ ہیں آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے کسی قسم کا بھی آپ کے پاس سکل ہے تو آپ اس سکل کی بنیاد کی اوپر یہ جو میں آپ کو دس یا بارہ ویب سائٹ بتاؤں گا ان ویب سائٹ کی اوپر جا کے آپ اپنے سکل کے مطابق کوئی بھی جاب تلاش کریں گے اس جاب کی اوپر آپ اپنی سی وی اور اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے اس کمپنی کو جب آپ اپنی سی وی اور اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے تو اگر تو وہ انٹرسٹ ہوئے آپ کے ڈاکومنٹس میں تو وہ آپ کو ریپلائی ضرور کریں گے اور موسٹلی مالٹا کے کیسز میں ایسا ضرور ہوتا ہے ہنڈر پرزنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی طرف سے رپلائی ضرور آتا ہے یوٹیوب کے اوپر حسن ویزا انفو چینل ہے ایک اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائی ہے کہ مالٹا کے اندر ایسی کون کون سی ویب سائٹ ہیں جو کہ آپ کو فری میں ویزا پروائیڈ کر دیتی ہیں آپ فری کی طرف نہ بھی جائیں کیونکہ فری میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ کسی ایسی کمپنی میں ویزا تلاش کرے جو کہ ون این ہاف یا پھر ہاف پیسے آپ سے لیتی ہیں فار اگزمپل کوئی ویزا پانسو یورو کا ہے تو وہ آپ سے اٹو ففٹی یورو لیں گے تو اس طرح کے کسی بھی آپ کمپنی کو تلاش کریں گے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا ملے گا اور موسلی جو ویزوں کے اگر ہم بات کریں ویزوں کی فیز کی تو وہ صرف اور صرف ایک سو یورو نبے یورو اسی یورو یہاں تھا کی ہوتی ہیں جو کہ پاکستانی روپیز میں صرف اور صرف آئی تینک چوبیس ہزار یا فرتیخ ہزار کی اندر ہی پیسے بنتے ہیں تو اگر آپ ہوتھ اپلائی کریں گے پرتکال کا مالٹا کا ورک پرمٹ تو آپ ایک تو کم پیسوں میں اپلائی کر سکیں گے دوسرا یہ ہوگا آپ کو بینیفٹ کہ آپ کسی اور دوست کا کسی اپنے بھائی کا بھی ہوتھ سے اپلائی کر سکیں گے اگر آپ کو ریجیکشن ملتا ہے جو کہ بہت ہی کام چانسز ہیں کہ آپ کو ریجیکشن ملے اگر آپ کو ریجیکشن مل بھی جاتا ہے تو بھی آپ کو اتنا زیادہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا صرف آپ کے بیس یا تیس ہزار روپے ہی جائیں گے اگر اس کے کمپیٹی ہم بات کریں کہ آپ ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں تو ایجنٹ بھی پانچ سے دس لاک روپے آپ سے ایڈوانس لیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ہاتھ سے اپلائی کریں اپنا خود کا ایکسپیرینس برہائیں اس سے فائدہ آپ کو کافی زیادہ ہوگا جی تو دوستو یہ تھی آج کے ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے شیئر ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں